کیتھل پولیس نے ورش 2022 میں کھوئے ہوئے 211 لوگوں کے موبائل واپس کیے ہیں جن کی قیمت لگ بگ 45 لاکھ روپے ہے کیتھل پولیس نے نئے سال پر موبائل مالکوں کو 45 لاکھ روپے کا توفہ دینے کا کام کیا ہے کیتھل پولیس کا پریاش ہے کہ جن کے موبائل گم ہو جاتے ہیں ان کو ان کا کھویا ہوا موبائل واپس کر کے چہرے پر خوشی لانے کا پریاش بھی کرتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں پترگار وارتہ میں ایس پی مقصود احمد نے کیا جانکاری دی دیکھیں بلکل یہ ہے کہ موبائل کافی لوگوں کے گم ہو جاتے ہیں کئی بار کئی بار موبائل گر جاتا ہے یا اس طریقے سے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بھول بچ کسی اور بندے نے اٹھا لیا ہو اور وہ بعد میں موبائل کہیں نہ کہیں چالو رہتا ہے اور کچھ کیس میں ہوتا ہے کہ موبائل چوری ہوتا ہے لیکن بعد میں موبائل کی ریکوبری کے بھی پریاش کیے جاتے ہیں پولیس کی طرف سے تو ہمارے یہاں پر سائیبر سیل جو کیتھل کی ہے بہت اچھا اس دشا میں کام کر رہی ہے ستیبان جی کی اس میں مارگمیزیشن میں بہت اچھے سے کام کر رہی ہے اس میں پچھلے دوزار بائیس میں دو سو اکھتر موبائل ہم نے گمشودہ یا پھر جو چوری ہوئے ریکوبر کر کے اور ان کے اصلی مالکوں کو لوٹ آئے ہیں جس کی کل قیمت پہتالیس لاکھ روپے کی ہے اور ابھی فی الحال آج جو موبائل دیئے گئے ہیں انہینچاس موبائل ہیں جو تقریباً دس لاکھ کی قیمت کے ہیں جس میں کی دو تین آئی فون بھی ہیں جو کہ ایک لاکھ سے زیادہ قیمت کی موبائل فون ہیں تو ہم نے بہت اچھا ایک پریاس ہے اور بہت اچھا اس میں ایفرٹ ہماری سائیبر سیل نے کیے ہیں اور ہم یہ جو پریاس ہے کنٹینویسی سی طرح سے چلتا رہے ہیں ملکل یہ ایک نئی طریقے کی بلکل خوشی ہوتی ہے کیونکہ لوگ باگ امید چھوڑ چکے ہوتے ہیں موبائل جو گم ہو گیا وہ مل سننے کے کوئی چانس بھی ہے کوئی امید بھی ہے تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ کسی کا موبائل گم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پہ سائیبر سیل میں یا پھر ہمارے اس پی آفیس میں آ کر کے اپنی اپلیکیشن دیکھے جائیں جس میں کی پوری ڈیٹیلز دیکھے جائیں اس میں آئی اے میں آئی نمبر اور اس میں ساری ڈیٹیل چیئے اور اس کے بعد ہم اس کی ٹریکنگ پہ لگا دیتے ہیں اور کوشش یہ رہتی ہے کہ جلد سے جلد موبائل کو ریکبر کیا جائے اور ان کے اصلی مالکوں کو لوٹایا جائے اور آج جو ہم نے یہ کیا ہے تو آج ہی ایک طرح سے نئے سال کا تحفہ ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے جنگے موبائل ابھی پچھلے تین مہینے میں ملے تھے ان کو آج ہم کی موبائل ہینڈوور کیا گیا ہے سر موبائل سنیکسنگ کے بعد کئی بات کرائیں جائیں گے کیا ایسا کوئی کیسے پیچھے کئی بات کرائیں جائیں گے یہ ایسا وہ کیسے آتے رہتے ہیں پیچھے کئی بار ایسا ہوا ہے موبائل جو چوری کے ہیں ان کو ٹریکنگ پر لگا دیتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ موبائل کہیں ایکٹیو ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ موبائل کسی crime abuse ہوئے تو ایسے پیچھے کئی کیسے آئے بھی ہیں اور ان سے سال کرنے بھی بھی بلکل ہیلپ ملتی ہے دیکھیں بلکل یہ ہے کہ موبائل کافی لوگوں کے گم ہو جاتے ہیں کئی بار کئی بار موبائل کہیں گر جاتا ہے یا اس طریقے سے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بھولوچ کسی اور بندے نے اٹھا لیا ہو اور بعد میں موبائل کہیں نہ کہیں چالو رہتا ہے اور کچھ کیسے میں ہوتا ہے کہ موبائل چوری ہوتا ہے لیکن بعد میں موبائل کی ریکوبری کے بھی پریاس کیے جاتے ہیں پولیس کی طرف سے تو ہمارے یہاں پر سائیبر سیل جو کیتھل کی ہے بہت اچھا اس دشا میں کام کر رہی ہے ستیبان جی کی اس میں مارگمیزیشن میں بہت اچھے سے کام کر رہی ہے اس میں پچھلے دوزار بائیس میں دو سو اکھتر موبائل ہم نے گمشدہ یا پھر جو چوری ہوئے ریکوبر کر کے اور ان کے اصلی مالکوں کو لوٹ آئے ہیں جس کی کل قیمت پیتالیس لاکھ روپے کی ہے اور ابھی فی الحال آج جو موبائل دیئے گیا ہیں انہینچاس موبائل ہیں جو تقریباً دس لاکھ کی قیمت کے ہیں جس میں کی دو تین آئی فون بھی ہیں جو کہ ایک لاکھ سے زیادہ قیمت کی موبائل فون ہیں تو ہم نے بہت اچھا ایک پریاس ہے اور بہت اچھا اس میں ایفرٹ ہماری سائیبر سیل نے کیے ہیں اور ہم یہ جو پریاس ہے کنٹینویسی اسی طرح سے چلتا رہے ہیں ملکل یہ ایک نئی طرح ہے کہ بلکل خوشی ہوتی ہے کیونکہ لوگ باگ امید چھوڑ چکے ہوتے ہیں موبائل جو گم ہو گیا وہ مل سننے کے کوئی چانس بھی ہے کوئی امید بھی ہے تو اس میں ہم یہی کہیں گے اگر کسی کا موبائل گم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پہ سائیبر سیل میں یا پھر ہمارے اس پی آفیس میں آ کر اپنی اپلیکیشن دیکھے جائیں جس میں کی پوری ڈیٹیلز دیکھے جائیں اس میں آئی اے میں آئی نمبر اور اس میں ساری ڈیٹیل چیئے اور اس کے بعد ہم اس کی ٹریکنگ پہ لگا دیتے ہیں اور کوشش یہ رہتی ہے کہ جلد سے جلد موبائل کو ریکبر کیا جائے اور ان کے اصلی مالکوں کو لوٹایا جائے اور آج جو ہم نے یہ کیا ہے تو آج ایک طرح سے نئے سال کا تحفہ ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے کہ جنگے موبائل ابھی پچھلے تین مہینے میں ملے تھے ان کو آج ہم کی موبائل ہینڈوور کیا گیا ہے سر موبائل سنیکسن کے بعد کچھ بات کرائیں جائیں گے کیسے کوئی گرانٹیس پریکنگ میں آیا ہے کیسے کوئی بڑا کرائیں جائیں گے یہ ایسا وہ کیسے آتے رہتے ہیں پیچھے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ موبائل جو چوری کے ہیں ان کو ٹریکنگ پر لگا دیتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ موبائل کہیں ایکٹیو ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ موبائل کیسے کرائی میں بھی ایسا ہے تو ایسے پیچھے کئی کیسے آئے بھی ہیں اور ان سے سالو کرنے بھی بھی بلکل ہیلپ ملتی ہے